اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ دوستوں کے موسم آج بڑا شاندار ہے اور باہر نکلنے کا موسم ہے تو آج میں نے ایک صبح ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اوپر مجھے کچھ دوستوں کی فیڈبیک آئی کچھ کالز بھی آئی اور جس میں شاید مفہوم ان کا یہ تھا کہ کیا ہم دھوکھا دینے والوں کو ماف کر دیں دھوکھا جو دے رہے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دیں میرا بالکل ایسا مفہوم نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ کرے یا کوئی آپ کو دھوکھا دے تو آپ اس کو ماف کر دیں یا آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں میرا صرف مفہوم یہ ہے کہ اس کے بعد جو دھوکھا آپ نے کھا لیا یا جو نقصان آپ کا ہو گیا اس کے بعد اپنے آپ کو ڈپریشن میں رکھنے کا اور اس سامپ تو مر گیا اس کی لکیر کو پیٹنے کا میری نظر میں اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس سے نکلنے کا میں نے حل دی ہے جو آپ کا نقصان ہو گیا یا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ ہری جنڈی دے دیں کہ جی ہر بندے کے ساتھ کرے صورت اس کا بھی کلا کما ہونا چاہیے اور آپ کو ایسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی اپنی ریویو کرنی چاہیے اپنی ڈیلیشنشپ کو لیکن مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈپریس نہ کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو آگے معاف کر کے آگے چلنا سیکھیں کیونکہ زندگی بہت ہے آگے ایک آپ کا نقصان ہوا ہے تو آپ دس اور نقصان سے بچ گئے تو یہ ایک پہلا مفہوم یہ تھا دوسرا ہے کہ اکثر ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہمارے سرکل میں جو دوست ہوتے ہیں یا ہمارے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں ان کا ذاتی معاملات کا نہیں بتا ہوتا ہمیں ان کے لین دن کے بارے میں بہت دیر بعد اندازہ ہوتا ہے جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ریفرنس میں کوئی بندہ آتا ہے آپ اس سے ملتے ہیں اور پھر وہ آپ کے ریفرنس سے کہیں جا کے ملتا ہے تو اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تو فائدہ ہو جائے تو اس ریفرنس کا بڑا جو ہے نا وہ نہ تو کوئی خیال کرتا ہے نہ کبھی آکے اس کو کہتا ہے کہ شکریہ آپ نے بندہ ملا دیا لیکن نقصان ہو جائے تو وہ لوگ آ کے کہتے ہیں یہ تو آپ نے ملوایا تھا اور آپ کی وجہ سے ہوا اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں تو میرا ذاتی معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس کے ساتھ بھی آپ معاملہ کریں اس کو چھان پھٹک کریں اس کی اس کے بارے میں آپ اپنی تسلی کریں چار چھے لوگوں سے پوچھیں اور اس چیز اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کسی ریفرنس سے آئے تو اس ریفرنس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ پوری طرح اس کی ڈسکشن کریں اور بولیں جی اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ اس کا لیندن ہے کیا آپ اس نے کیا ہے تاکہ اس کو ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا تو پھر تو وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا اور میں نے یہ معاملہ کیا اب اگر کوئی میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے فوٹو کچھا لے یا اگر میرے ہلکہ باب میں یا میری فرنڈ لسٹ میں میرے کسی ایونٹ میں آ کے وہ شرکت کرے اور کل کو کسی کے ساتھ دکھا دے دے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسا کوئی لیندن ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اور یہ شاید یہ اس کانٹیکس میں بھی چلا جائے گا کہ کل کو ہمارے ایونٹ میں کوئی بندہ آتا ہے ہماری تو حتل امکان کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ آئے وہ صحیح بندہ آئے اور جو کہ صحیح پروڈکٹ لے کے آتا ہے صحیح چیز لے کے آئے اور وہ لوگوں کو صحیح چیز ڈلیور کرے لیکن پھر بھی اگر یہ ہماری بندے کو اس کی مالی معاملات کو اس کی ہر چیز کو ویٹ کرتے پھریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کسی جگہ پہ انڈوس کریں انڈوسمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کہوں گے میں اس کا پارٹنر ہوں میں اس کا اسوسیئٹ ہوں آپ اس بندے کے ساتھ آپ کام کریں رادر دن کہ یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ آکے میرے ایونٹ نے پارٹسپیٹ کر لیا اور وہ کل کو کہ آپ نے اس کو ملوایا تھا ایسا نہیں ہے ہر بندے کو اپنی زندگی میں مالی معاملات کرنے سے پہلے چار پانچ دفعہ اس کے بارے میں فیریفائی کریں اس کے کاروبار کو لکھت پڑت کریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنا معاملہ کریں اور پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کاروبار میں ایسے مسائل ہوتے ہیں دن آپ اپنے آپ کو خود اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے دوسروں پر مت ڈالیں اپنا خیال رکھیں اور اگر کسی کو میری وجہ سے میری اس گفتگو سے دلہ راضہ داری ہوئی ہے تو معافی موسم کو انجوائے کریں زندگی تو تھوڑی سی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اور میرے ایک دوست نے بھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے نانا ابو جو ہیں ان کے دادا ابو پچاسی سال کے عمر میں سائیکل چلاتے تھے اور نوے سال کے عمر میں پہاڑوں پر واک کرتے تھے تو آئیں ہم اپنے کتنا غصوں کو اپنے ڈپریشن کو بگائیں اور ہم بھی یہ خواہش رکھیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی تو ہم بھی پچاسی سال کے عمر میں پہاڑوں پر چھڑیں گے ہم سائیکلیں چلائیں گے ہم ایکسرسائز کریں گے اور صحت مند اور بہترین زندگی گزارنے کوشش کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اسلام علیکم